اسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ محمد وآلہ وسعید ومن احسن دینم ممن اصل موجہو للہ عمل صالح کا ذکر ہے اور کون ہے یعنی کوئی نہیں استفام انکاری ہے کون ہے جو سب سے بہترین دین کے اعتبار سے بہتر ہو تابداری کے اعتبار سے بہتر ممن اس شخص سے اسلم وجہہو للہ جس نے اپنی ذات کو حوالہ کیا اللہ تعالیٰ کے اپنی ذات کو حوالہ کرنا یعنی تابدار بن گیا یعنی انقادہ و اخلص عملہو اور اپنے عمل کو صرف اور خالص کر دیا اللہ تعالیٰ کیلئے وہ ہوا محسن اور وہ ایسے حال میں محسن کہ اپنے عمل کو بہتر بنانے والا ہو یا ہوا محسن وہ مخلص ہو یا محسن موحد ہو یا محسن حسنات کرنے والا ہو آتن بالحسنات اور ابراہیم علیہ السلام کی دین کا تابداری کرتا ہو حنیفا ایسے حال میں کہ ابراہیم علیہ السلام یک سو تھی یک سو ایک طرف متوجہ تھی حنیف کے معنی ہے مستقیماً علی الحق مائلاً عن الباطل باطل سے ہٹے ہو اور حق پر جمع ہو تو یہ معنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تابداری اگر کوئی اشکال کرے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی اصول اور اخلاقیات ایک تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی تخصیص کیوں ہیں یا اس وجہ سے لیکون دینہی موافقاً لیل اسلام وَلِكُونِ الْإِسْلَامِ مُوافقاً لِدِينِهِ فِي أَكْثَرِ الْفُرُوعِ اکثر جزئیات اور فروع میں جیسے ختمہ ہے اور بالوں کو چھوڑنا ہے اور داڑی کو رکھنا ہے اور مونچوں کو کاٹنا ہے وغیرہ وغیرہ اس میں اسلام اس کے ساتھ موافق ہے اس لئے ان کا ذکر ہے نمبر دو ابراہیم علیہ السلام کی تخصیص لیکون ہی لیکون دین ہی متفقاً علی بین اليہود والنصارہ والمسلمین والمشرقین کیونکہ وہ متفقاً علی ہے اس لئے ان کا ذکر فرماتے ہیں اور نمبر تین اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام لیکون ہی اب الانبیاء وہ اب الانبیاء کے نام سے مشہور ہے تو ان کا نام لینے چاہئے اور نمبر چار اس وجہ سے لیکون ہی اصول ہی وقوانین ہی موافقتاً للإسلام وہ جو قوانین مثلاً قانون یہ ہے المشرقت المشقت تجلب التیسیر مشقت آسانی کو لاتی ہے وغیرہ انیفاً حال مائلن علی الادیان کلہاً تمام دینوں سے ہٹے تھے کٹے تھے اور دین قیم کی طرف اور دین قیم پر جمع تھے دین قیم کا مطلب وہ دین جو حق ہے مستقیم ہے اور وَاتَّخَذَ اللَّهُ قلب کے اندر ملی ہوئی ہو یا خلیل اور خلط اس دوستی کو کہتے ہیں مَا لَيْسَ فِي حُبِّهِ خَلَل مَا لَيْسَ فِي هَذَا الْحُبِّ خَلَل جس محبت کے اندر کوئی نقص نہ ہو مکمل ہو اس کو کہتے ہیں خلیل اور خلط یا خلط خصلت کے معنے میں ہے موافقت کے معنے میں ہے یعنی جب ایک دوست دوسری کے ساتھ بلکل موافق ہوں یا خلط حاجت کو کہتے ہیں وہ خلیل تھے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج تھے ہر کام میں اپنی حاجت کو ظاہر کرتے تھے پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ تے ابراہیم خلیل اللہ تے علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ حبیب اس کو کہتے ہیں جو بلا غرض محبت کرے اور خلیل عام ہے اور کہتے ہیں خلیل اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنی کی بات کرے اور حبیب اس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو راضی کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو راضی کرے اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے یہاں تک کہ آپ خوش ہو جائیں تو گوئے کہ حبیب کا درجہ خلیل سے کونچا ہے یہ سب ذنی مشکوک باتیں ہیں کوئی پکی باتیں نہیں ہیں حدیث میں آتا ہے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ و موسیٰ نجیہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا موسیٰ علیہ السلام کو نجیب بنایا و محمد حبیبہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب بنایا یہ حدیث ہے لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی سند میں مسلمہ خوشنی ہے جو ضعیف ہے چلو ضعیف حدیثی سیئی حدیث تو ہے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اور اللہ تعالیٰ کیلئے ہے ساسمان اور زمین کی تمام چیزیں جب اللہ کیلئے سب کچھ ہے تو اس لئے تم بھی اپنی ذات اللہ کے حوالے کرو ملکن و خلقن و عبیدن و کان اللہ بکل شئیم محیطا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والے ہیں علم اور قدرت کے اعتبار سے اے لم یذل متصفاً بذالکا یعنی کانا استمرار کیلئے ہے کانا مذی کیلئے نہیں ہے وَيَسْتُفْتُونَكَ فِي النِّسَائِ جس کا ماں قبل سے ایک ربط یہ ہے کہ ماں قبل میں رسوم جاہلیت کی تردید تھی فَلَيُبَتْتُكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ رسوم جاہلیت کی تردید یہ بھی رسم جاہلیت ہے کہ عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو حصہ دے دو یا ماں قبل کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کا یہ دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دین میں عورتوں کا حصہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْتُفْتُونَكَ عورتوں کا حصہ ہے یہ غلط کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہاں نہیں تھا وَيَسْتَفْتُونَكَ آپ سے سوال کرتے ہیں استفتاح سوال کرتے ہیں يَطْلُوبُونَ مِنْكَلْ فَتْوَى آپ سے فتوہ مانگتے ہیں فتوہ الاخبار بحکم شرعی من غیر اجبار الاخبار بالحکم الشرعی من غیر اجبار بسمہ بالفتوہ ایوها الاخیار تو آپ سے اور اس کو فتوہ اس لئے کہتے ہیں کہ فتوہ فتووت اور فتا قوت کو کہتے ہیں جو مسئلہ بتایا جاتا ہے وہ اقوى اور قوی اور مضبوط ہونا چاہیے اگر کبھی ضعیف قول پر فتوہ دیتے ہیں کہ ضعیف قول ہے تو اس کی تائید میں بھی کچھ اقوال پیش کرتے ہیں آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں یا فتوے کا مطلب الجواب عممہ اشکلہ جو بات لوگوں پر مشکل ہو تو اس کا جواب فی النسائی یعنی فی شان النسائی یعنی یہاں شان مقدر ہے عورتوں کی بارے میں تو عورتوں میں فتوہ یہ نہیں ہے کہ عورت فتوہ دے گی عورتوں کی اباوٹ پراد ہے اور ان کی میراز کے بارے میں آپ ان سے کہیں اللہ یفتیکم فی ہنہ اللہ تعالیٰ تم کو فتوہ دیتا ہے ان کے بارے میں رکم بتلاتا ہے فی ال آیات ال آتیہ آنے والی آیات میں وَمَا يُطْلَعَ لَيْكُمْ فِي الْكِتَابِي اور جو آیات تم پر قرآن کریم میں تلاوت کی جاتی ہیں وہ بھی فتوہ دیتی ہیں تو یہ مَا يُطْلَعَ عَتْفِي اللہ پر یا عَتْفِي یفتی کی ذمیر پر یفتی اللہ اور یفتی مَا يُطْلَعَ لَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وَرْيَا مَا يُطْلَعَ لَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ مُبْتَدَا ہے اور خبر محذوف ہے مَانَا یہ وَمَا يُطْلَعَ لَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور جو تم پر تلاوت کی جاتی ہیں قَذَا لِكَ وہ بھی فتوہ دیتی ہیں اور اگر کوئی اشکال کرے کہ اس میں فرق کیا ہے اللہ تعالیٰ فتوہ دیتا ہے اور قرآن فتوہ دیتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے جوابی ہے کہ یہ تاقید کیلئے ہے اللہ تعالیٰ فتوہ دیتا ہے اور قرآن کے ساتھ فتوہ دیتا ہے قرآن مضبوط ہے بنسبت حجیث کی اور دوسرا جوابی ہے کہ دونوں میں تغایر ہے اللہ تعالیٰ فتوہ دیتے ہیں ابھی وَمَا يُطْلَعَ لَيْكُمْ یعنی وَمَا تُلْيَتْ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ جو آیات تم پر تلاوت کی گئی ہیں اس صورت کی ابتداء میں توو بھی تم کو اثنے بھی تم کو فتوہ دیا یعنی النیا فتوہ بھی ہے اور پرانا فتوہ بھی ہے تو اللہ جفتیکم الان وَمَا يُطْلَعَ لَيْكُمْ وَمَا تُلِيَتْ عَلَيْكُمْ فِي الْقُرْآنِ فِي صدر حَذِهِ سُورَتِ قَذَالِكَ بھی آپ کو فتوہ دیتا ہے فِي الْقِتَابِ قُرْآن مِنْ آیَتِ مِرَاس مِرَاس کی آیات جو گزر چکی ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهَ تُقْسِتُ فِي الْيَتَامَ فَنِقِحُو مَا تُعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَسُلَاثَ وَرْبَاع جو گزر چکی قُفْتیکم اعظن فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّةِ ان یتیم عورتوں میں اللَّةِ لَا تُقْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ کہ جن کو تم نہیں دیتے ہو جو ان کے لئے مقرر کیا گیا ہے جیسے کہتے حضرت جابر کی ایک بنت العمد تھی شکل میں اچھی نہیں تھی اور وہ چاہتے تھے کہ میں اس کی میراث لوں اور اس کے ساتھ نکا نہ کروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میراث تو اس کا حق ہے ان کو دے دو نکا کرتے ہو تمہاری مرضی ہے یا نہیں کرتے ہو وہ الگ بات ہے نکا میں تو پسند کی بات چلتی ہے میرے ایک لڑکی پسند کر لی اور شادی کیلئے رضا مند کر لی وہ تو آپ کی مرضی ہے لیکن میراث ان کا حق ہے فرماتے ہیں وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّا اس کی ایک معنی ہے وَتَرْغِبُونَ فِي أَن تَنْكِحُوهُنَّا اور تم رغبت کرتے ہو اور تم دلچسپی رکھتے ہو ان کے ساتھ نکا کرنے میں نکا کرنے میں رغبت کرتے ہو لیکن ان کا حق ان کو نہیں دینا چاہتے ہو تو ایسا مت کرو نکا بھی کرو ان کا حق بھی دے دو يَا تَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّا تم ان سے نکا کرنے سے اعراض کرتے ہو اور ان کے مال کو لینا چاہتے ہو ایسا مت کرو تو یہ کئی واقعات ہیں ایک حضرت جابر کا واقعہ ہے دوسرے حضرت کی واقعات ہیں مثلا ایک عورت کا نام لکھا ہے خولہ اس کا یہ واقعہ ہے تو رافع ابن خدیج کی بیوی تھی وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھی تو اس نے پھر کہا اپنے شوہر سے مجھے آپ طلاق نہ دے اپنی بیویوں میں مجھے رکھے وہ میری لئے باری مقرر نہ کریں ترغبونا ایوہ الاولیاء تم اعراض کرتے ہو عن ان تنکحوہونا یا فی مقدر ہو جائے تو دلچسپی رکھتے ہو لے دمامت ہننا ان کی شکل اچھی نہ ہونے کی وجہ سے دمامت کہتے ہیں قبیح الشکل ہونا وَتَعْذُلُوهُنَّ اَنْ يَتَزَوَّجْنَا اور تم ان کو منع کرتے ہو نکاح کرنے سے کیوں کہ اگر نکاح کرے کی تو مال چلا جائے گا تو مَعِنْ فِي الْمِیرَا سِحِنَّا ان کی وراست کی امید کی وجہ سے یعنی ایسا مت کرو یہ فتوہ ہے یعنی فتوے کا خلاصہ یہی ہے اللہ تعالیٰ تم کو فتوہ دیتے ہیں یتیم عورتوں کے بارے میں اب تو یتیم نہیں ہے لیکن کسی زمانے میں یتیم تھی والمستضعفین من الویلدان اللہ تعالیٰ تم کو فتوہ دیتے ہیں فِي الْمُسْتَضْعفین من الویلدان ان کمزوروں میں من الویلدان جو کمزور بچے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم کو فتوہ دیتے ہیں کہ تم ان کو ان کا حق دے دو فِي الْمُسْتَضْعفین کی معنی صغار یعنی ضعیف تو پوڑے کو بھی کہتے ہیں تو یہ عطف ہے یتامہ پر فِي يتامہ وفِي المُسْتَضْعفین یا فِي هِنَّمِ هِنَّ پَرْ عَتْفِ یفتیکم فِي هِنَّ و یفتیکم فِي المُسْتَضْعفین جب ضمیر مجرور پر عطف ہو تو جار کا اعادہ ضروری ہے تو یہاں جار کا اعادہ ہے فِي فِي الْمُسْتَضْعفین سِغَار مِنَ الْوِلْدَان ان تُعْتُوهُمْ حُقُوقَهُمْ کہ ان کو ان کے حق دے دو اور اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں ان تقوموا لِلْيَتَامَ بِالْقِسْتِ کہ تم قائم رہو اور ہمیشہ رہو یتیموں کیلئے انصاف پر انصاف پر ہمیشہ قائم اور دائم رہو قسط کے معنی انصاف ہے قسط انصاف کو کہتے ہیں قسط حصی کو بھی کہتے ہیں یہاں انصاف مراد ہے مجراث میں اور مہر میں اور جو تم کوئی خیر کا کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا جاننا کنائے ہے سواب دینے سے اس لئے فرمائے فَيُجَازِكُمْ عَلَيْهِ اس پر تم کو بدلہ اور سواب دیں گے تو ان تقوموا میں مسنف نے یأمركم کو پہلے مقدر کر دیا یا ان تقوموا عطفِ يَتَامَ پر تو فی يَتَامَ النِّسَائِ وَيُفْتِيكُمْ فی ان تقوموا لِلْيَتَامَ بِالْقِسْتِ یہ بھی ہے کہ ان تقوموا يَتَامَا پر عطف وَإِنِ امرأةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا وَرَگَرْ كُوِئِ عُورَتْ خَافَتْ دَرْتِيهِ مِنْ بَعْلِهَا اپنے شوہر سے نشوزًا نشوزًا اس کی تکبر سے اس کی بڑائی سے اس کی غرور سے نشوزًا حال بن جائے گا اور امرأةٌ مرفوع ہے اس فعل کے ساتھ جس کی تفسیر ہے خافت یعنی وَإِنْ خَافَتْ امرأةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا اور یہ اس لئے کہ انہوں نے قانون بنایا ہے کہ ان فعل پر داخل ہوتا ہے اسم پر نہیں تو جب اسم پر داخل ہو جائے تو وہاں فعل مقدر کرتے ہیں کافیہ جواب پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس میں یہ لکھا ہوگا وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اس تجارک فَعَجِرْهُ اَحَدٌ اس سے پہلے اس تجار مقدر ہے وَإِنْ اس تجارک اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اس تجارک اس کی تفسیر ہے یہ مرفوع ہے اس فعل کے ساتھ جس کی تفسیر ہے خافت میں خافت کا مطلب توقع اور خافت کی دوسرے معنی ایک معنی امید مصنف نے وہی لے لیا مِنْ بَعْلِهَا کہ وہ امید رکھتی ہے اپنے شوہرشی نشوذن نشوذن تکبر تکبر کی تو دیکھو خافت توقعت کے معنی میں ہے اور نشوذن اس کے لئے مفعول ہے مفعول بھی اور اگر خافت اپنے معنی میں ہے خوف ڈرتی ہے اپنے باہل اپنے شوہر سے نشوذن ایسے حال میں کہ وہ نشوذ کرے گا تو پھر حال بن جائے گا نشوذ کے منہ بڑائی تکبر اور تر کے جمع سوئے معاشرت نفرت گالی گلوچ ترفعن علیہ وہ بڑائی اور فخر کرے گا علیہ اس پر پہ تر کے مزاجعتہ اور اس کے ساتھ لیٹنا چھوڑ دے والتقصیر فی نفقتہ اور اس کے نفقے میں کوتا ہی کرتا ہے لے بھوغدہ اس کو پسند نہیں کرتا یا چاہتا ہے کہ میں کوئی شاب پہ جمیلہ کو لے لوں وَتُمُوحِ عَيْنِهِ الَا أَجْمَلَ مِنْهَا اور اس کی نظر اٹھتی ہے نظر اٹھنے کا مطلب ہے کہ وہ امید کرتا ہے الَا أَجْمَلَ مِنْهَا یہ زیادہ خوبصورت اس سے لے لے اس حورت سے تُمُوح کے معنی ہے رَفْعُ عَيْنِهَا عَيْنِهِ اَوْ اِعْرَاضً یا وہ ڈرتی ہے شوہر کے اعراض سے یا امید کرتی ہے کہ وہ اعراض کرے گا اور یہاں مقدر ہے وَحِيَ لَا تُرِيدُ الْفِرَاقَ وَرْعُورَتْ فِرَاقْ نہیں چاہتی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنِيَ السَّالَحَا تو دونوں میں سلح کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے سلح کر لیں اور یہ کہے جب تم مجھے نہیں چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں میرے لئے باری مقرر مت کرو اور نفق وغیرے دیا کرو یا اگر تم مجھے نہیں چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں میں ہر مہینے آپ کے خرچی کے لئے دو ہزار رین دیتی رہوں گی اس لئے کہ میرے پاس ہے وَلَا جُنَاحَ اَوْ اِعْرَاضًا بِوَجْهِهِ عَنْهَا بِوَجْهِهِ یعنی نشوذن بالقلب ہے اور اعراضن بالوجہ ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں اَنْ يَسْصَالَحَا اصل میں ہے يَتَصَالَحَا تو تاکو سوات کر دیا ادغام ہوا تو يَسْصَالَحَا بن گیا اور ایک قرات میں يُسْلِحَا ہے اصلحہ تھی بَيْنَهُمَا ان کے آپس میں سُلْحَا اچھی طرح سُلَا مُنَافِقَانَ سُلَنَهُ مُوَفِقَانَ سُلْحَو فِي الْقَسْمِ بَارِي مَ وَنَّفَقَتِ بِعَنْ تَتْرُكَ لَهُ شَيْئًا اس طرح کہ وہ چھوڑ دے اس کی لئے شیئًا کچھ حسان یا پورا مہر چھوڑ دے یا بعض مہر چھوڑ دے یا اپنی نوبت اور باری کو چھوڑ دے یا اس کو کچھ حبت شبہ دے دے حبت شبہ بھی انسان خوش ہو جاتا ہے طلبان لبقاء اس صحبتی اور طلب کرتا ہے تاکہ صحبت کو باقی رکھیں صحبت کا مطلب ساتھ ہونا پس اگر یہ اس پر راضی ہو فَبِهَا تو بہت اچھی بات ہے فَإِنْ رَضِيَتْ بِذَالِكَ وَإِلَّا وَرَگَرْ یہ راضی نہیں ہے کہتے ہیں نہیں مجھے تو پورا حق چاہیے فَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُوفِيهَا أَنْ يُوفِيهَا حَقَّا شوہر پر لازم ہے کہ اس کو پورا پورا حق دے دے او یفارق ہا یا اس کو الگ کر دے لیکن وَسُّلْحُ خِيْر سُلْحَ بِهْتَرَ ہے مِنَ الْفُرْقَتِ جُدَائِ سِي وَالنُشُوذِ وَرْتَكَبْرِ سِي نشوذ شوہر کی طرف ہو شوہر کی جانب تو اس کو تکبر کہیں گے اور نشوذ بیوی کی طرف منصوب ہو تو نافرمانی کی معنی میں ہے والعراض اور اعراض سے سُلْح بِهْتَر ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فی بیان مَا جُبِلَ عَلَيْهِ الْإِنسَان بیان کرنے میں مَا جُبِلَ عَلَيْهِ الْإِنسَان جس پر انسان پیدا کیا گیا فطرتا جُبِلَ عَلَيْهِ کا مطلب انسان کی انسان جس پر پیدا ہوا ہے فطرت کے اعتبار سے جبل جیسے جبل کی فطرت ہے کہ اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے تو انسان کی فطرت کو کہتے ہیں جبل جبل بھی پکا ہے اور انسان کی فطرت اور عادت بھی پکی ہوتی ہے لَو سَمِعْتَ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَسَدِّقُوهُ وَلَوْ سَمِعْتَ بِرَجُلٍ زَالَ عَنْ عَادَتِهِ فَلَا تُسَدِّقُوهُ عادت نہیں ہٹتی پہاڑ کی طرح وَأُحْذِرَتِ الْأَنفُسُ اور نفسوں کو حاضر کر دیایا ہے الشحہ بخل اور حیرس کی طرف یعنی انسان کا نفس حاضر ہے حیرس کی طرف تو معنی یہ ہے کہ شوہر کے اندر حیرس ہے شوہر کے اندر بخل ہے اور حیرس ہے تو اگر بیوی قربانی دے دے کچھ مال دے دے مہر کو ساقط کرے کچھ اس کے ساتھ احسان کرے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اس لیے کہ شوہر کے اندر بخل ہے شوہر کے اندر حیرس ہے بخل کا مطلب مہر نہیں دینا چاہتا حیرس کا مطلب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو کام بن جائے گا اور اسی طرح شوہر اگر بیوی کی ساتھ کچھ احسان کرے تو پھر بھی صلح ہو جائے گی یعنی اگر بیوی شوہر کو نہیں چاہتی شوہر اس کے ساتھ احسان کرے تو بیوی موافق ہو جائے گی اور اگر شوہر اور اگر شوہر بیوی کو نہیں چاہتا بیوی اس کے ساتھ احسان کرے شوہر موافق بن جائے گا ہر ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرے دوسرا موافق بن جائے گا بیوی نا موافق ہے اس کے ساتھ احسان کرو تو موافق بن جائے گی شوہر نا موافق ہے بیوی اس کے ساتھ کچھ احسان کرے تو موافق بن جائے گا احضرت الانفس الشح شح کہتے ہیں شتت بخل کو اور حرس دونوں کو کہتے ہیں اے جبالت علیہ یعنی نفوس جبالت فطرتا پیدا کیے گئے ہیں علیہ بخل اور حرس پر بخل اور حرس ہے فکا انہو فکا انہو فذگوئے کی یہ شح حاضرت ہو یا حاضرت ہو فکا انہو فذگوئے کی شان یہ ہے حاضرت ہو کی یہ نفوس حاضر ہے ہو بخل کو اور حرس کو حاضرت ہو یا فکا انہو حاضرت ہو فذگوئے کی یہ حاضرت ہو لیکن حاضرت زیادہ بہتر ہے فکا انہو حاضرت ہو فذگوئے کی شان یہ ہے کہ حاضرت ہو یا نفوس حاضر ہے ہو اس بخل اور حرس کو لا تغیب عنہو اور یہ نفوس غائب نہیں ہوتے ہیں عنہو حرس اور بخل سے مطلب یہ ہے انہو مرأة لا تقادو تسمح بنصیبها من زوجہ کہ عورت قریب نہیں ہے کہ اپنے حصے کے ساتھ سخاوت کرے من زوجہ جو شوہر شوہر کے پاس ہے اور مرجل قریب نہیں ہے کہ سخاوت کرے علیہ اس عورت پر بنفس ہی اپنے نفس کے ساتھ اذا احب غیرہ جب دوسری عورت کو پسند کرے تو اگر یہ کچھ دے دے اور شوہر لے لے تو موافقت ہو جائے گی وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا وَرَگَرْ تُمْ تُحْسِنُوا عشرة النسائِ عورتوں کے ساتھ احسان کرو عشرة النسائِ عورتوں کے ساتھ رہنے سہنے میں احسان کرو وَتَتَّقُوا وَرْتُمْ بَجُو الْجَوْرَ عِلَيْهِنَّ ان کیوں پر ظلم کرنے سے فس یقیناً اللہ تعالی تمہارے اعمال پر خبردار ہے فَيُجَازِيكُمْ بِهِ وَلَن تَسْتَتْوِعُوا ان تَعْدِلُوا وَرْتُمْ ہرکس طاقت نہیں رکھتے کہ تم برابری کرو بین النساء عورتوں کے درمیان محبت میں ممالحت میں جمع میں جمع اس لئے کہ جمع مبنی ہے نشاط پر تو کبھی نشاط ہوگا کبھی نہیں ہوگا اس میں برابری ممکن نہیں ہاں ظاہری چیزوں میں برابری کرو وَلَوْ حَرَسْتُمْ اگر کہ تم حرص کرتے ہو عَلَا ذَلِكَ اور رغبت مت کرو فَلْقَسْمِ بَارِي مَنْ نَفَقْ مَنْ فَتَذَرُوْهَ یعنی فَتَذَرُوْا الْمَبْغُوزَتَ تاکہ تم چھوڑوگے مَبْغُوزَكُ قَلْ مُعَلَّقَ ایسا مت کرو کہ مَبْغُوزَكُ مُعَلَّقَ کی طرح چھوڑ دو تَترُقُ یعنی تم چھوڑوگے الْمُمَالُ عَلَيْهَ جس پر دوسرے کو ترجیح دی گئی ہے ممال جس کو دوسرے دوسرے کو محبوب بنایا گیا اس پر الْمُمَالُ عَلَيْهَ کہ یہ مطلب ہے آسان لفظ میں تَترُقُ الْمَبْغُوزَتَ جو مبغوزہ ہے تو وہ ممال عَلَيْهَ یعنی دوسرے کو دوسرے کو اس کی اوپر ترجیح دی گئی ہے المُعَلَّقَةِ مُعَلَّقَ کی طرح لٹکی ہوئی جیسے لٹکی ہوئی چیز اوپر ہے نہیں نیچے ہے الَّتِ لَا هِيَ اَيَّمٌ نُطِعِ عُورَتْ اَيَّمْ ہے اَيَّمْ کا مطلب بغیر شوہر کی وَلَا ذَاتُ بَعْلٍ وَرْنَا شوہر وَالِي ہے وَإِن تُسْلِحُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم اصلاح کروگے وَإِن تُسْلِحُوا النَّفُوسَ اگر تم میلان کروگے اگر تم اصلاح کروگے بہتر کہ المیلِ زاہری یہ زاہری میلان ایک کی طرف مت کرو وَتَتَّقُوا اور ظُلِم سے بچوگے یَتَتَّقُوا مُخَالَفَةَ اَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا مستقبل میں تم بچوگے جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی معافی مانگو اور مستقبل میں اصلاح کرتے ہو مستقبل میں تقوی کرتے ہو تو اشکال وارد نہیں ہو تکہ یہ تم مکرر ہوا وَإِنْ تُسْلِحُوا ظَاہِرًا وَتَتَّقُوا فِي الْمُسْتَقِبِل فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورًا اللَّهَ تعالیٰ غَفُورًا لِمَا فِي قُلُوبِكُم مِنَ الْمِلِ جو دل کا مِل ہے اس کو اللہ تعالیٰ ماف کرے گا رسول اللہ صلی اللہ خود فرماتے تھے اے اللہ یہ میرا عدل ہے ظاہر میں تو میری پکڑ نہ کرے غصفر جو میرے اختیار میں نہیں ہے تیرے اختیار میں ہے میلانی قلبی رحیمم بکم فی ذالکہ تم پر رحیم ہے فی ذالکہ کہ جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کو ماف کر دیا یا رحیمن بمن ماتا بمن تابہ جو مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نشوذ ہو اور نافرمانی ہو تو اس کے بعد صلح کرو اگر صلح بھی کامیاب نہیں ہوتی تو پھر تفریق و این یتفرقا تو دیکھو یہ ترتیب یوں ہو گئی النشوذ ثم السلح ثم التفریق نشوذ کے بعد صلح اس کے بعد تفریق و این یتفرقا اور اگر یہ زوجین الگ ہو جائے طلاق کے ساتھ اور معنی یہ ہے و این یتفرقا و لم ینفع السلح والاحسان تو پھر بھی کوئی حرج نہیں یغن اللہ کلا من سعطی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بے نیاز کرے گا من سعطی ہی اپنے فضل دے کلا اے عن صاحبی من سعطی ہی من فضل ہی بے ان یرزقہا زوجن غیرہو اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ شی کو ہی دے دے گا و یرزقہو غیرہا اور ہی کو شی دے دے گا و کان اللہ واسعن لخلقہی فی الفضل اللہ تعالیٰ فراخی والا ہے اپنے فضل کے اعتبار سے حکیما اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں فی ما دبرہو لہم ان چیزوں میں جن چیزوں کا انتظام کیا ہے لوگوں کیلئے ہیں و کیف لا یکونو واسعن و حکیما وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ تعالیٰ کیسے واسع الفضل اور حکیم نہیں ہوگا جبکہ تمام آسمان و زمین کی چیزیں اسی کیلئے ہیں اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض تین دفعہ آیا ہے اور تین دفعہ کا اپنا الگ معنی ہے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض فامتثلو امرہو اس کی حکم کو معنو وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابِ بتاکیق ہم نے اہل کتاب کو وسیعت کی ہے کتاب بمانا کتب ہے اس لئے کہ ان کو تو متعدد کتابی دی گئی مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے یہود اور نصارہ مِنْ قَبْلِكُمْ مُتَعْلِقِ اُوْتُو کی ساتھ اُوْتُو مِنْ قَبْلِكُمْ یَا وَسَّيْنَا مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی وسیعت کی ہے وسیعت کیونے الحکم المؤکد اے اہلِ قرآن اَنِتَّقُوا اللَّهِ اے بِعْبِ کیا اللہ تعالیٰ سے ڈھرو اور شریک مت بناو خافو عقابہو بِعَنْ تُتُعِعُوهو کیا اللہ تعالیٰ کی تابداری کرو اور ہم نے کہا تا ان سے اور تم سے کہ ان تکفرو اگر تم کفر کرتے ہو انکار یا ناشکری بِمَا وُسِّيْتُمْ بِمَا وُسِّيْتُمْ بِهِ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نمبر دو آگیا فَخَافُ عِقَابَهُ یہ الگ ہو گیا اس کی عذاب اور عقوبت سے لرو خلقاً وَمِلْقاً وَعْبِيداً فَلَا يَذُرُّهُ كُفْرُكُمْ تمہارا کفر اللہ کیلئے مذر رہی ہے وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًا عَنْ خَلْقِهِ وَعَنْ عِبَادَتِهِمْ مخلوق اور اس کی عبادت سے اللہ تعالی مستقلی ہے وَرْحَمِيداً اللہ تعالی قابل تعریف کوئی کرے یا تعریف نہ کرے محموداً فِي سُنُعِهِ بِهِمْ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ یہ الگ ہو گیا اللہ کیلئے آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں تو اس لئے اللہ ہی پر اعتماد کرو اس لئے کفا باللہ وکیلہ اللہ تعالی کافی ہے وکیلاً کارساز ہونے کے اعتبار سے اس لئے کام اس کے حوالے کرو اس پر توقل کرو اب مصنف نے جلدی بتایا کر رہو تاقیداً تاقید کیلئے مکرر ہوا اور دوسرے مفسرین نے الگ الگ معنی بیان کیا میں نے بیان کیا فَمْتَثِلُ عَمْرَهُ خَافُ عَلْقَابَهُ تَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ تاقید ہے کر رہو تاقیداً لِتَقْرِرِ مُوجِبِتْ تَقْوَى لِتَقْرِرِ مُوجِبِتْ تَقْوَى لِتَقْرِرِ مُوجِبِتْ تَقْوَى تقْوَى کے سبب کو پکہ کرنے ثابت کرنے کیلئے ہے کہ تقوے کا سبب کیا ہے اللہ کیلئے تمام چیزیں ہیں جب ساری چیزیں اللہ کے پاس ہے تو اس لئے یہ تقوے کا سبب ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرو تقریر کے معنی ثابت کرنا پکہ کرنا مُوجِبِتْ تَقْوَى کا مطلب سببِ تَقْوَى اللہ تعالیٰ کافی ہے بطورِ وکیل کے شہیدن گواہ اور اثر معنی وکیل کارسات جس کو کام حوالی کیا جائے اللہ تعالیٰ تمام اور سب کاموں کا نگران اور کرنے والا ہے اور جب سب کچھ اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ وکیل ہے تو این اشع یذہب کم سے مناسبت ظاہر ہو گئی کفا باللہ وکیلت ساری چیزی اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے سب اللہ کے قبضے میں ہے اگر چاہے گا یذہب کم تم کو فنا کر دے گا اے لوگوں ویعتب آخرین اور دوسری لوگوں کو لائے گا پیدا کرے گا بدلکم دوسری لوگ پیدا ہو جائیں گے اور روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کی پیٹ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الدین عند السریع لنا له رجال من اہل فارس اگر دین سوریہ کے پاس ہو تو کچھ فارس کے لوگ اس کو حاصل کریں گے اور اس پر عمل کریں گے یعنی اگر عرب دین کا کام نہیں کریں گے تو عجم دین کا کام کریں گے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَتْ دُنْيَا جو اپنے عمل سے دنیا کی ثواب کو چاہتا ہے یعنی جب اللہ کے پاس سب کچھ ہے قدیر ہے تو پھر آخرت اور دنیا دونوں اللہ تعالیٰ سے مانگو تقدیر یہ ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَتْ دُنْيَا فَهُوَ اَحْمَقُ اس لیے کہ تو کیوں حماقت کرتی ہو یا اگر احمق آپ کہتے کہ یہ مناسب نہیں یا قرآن کریم میں لگانا تو یوں کرو مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَتْ دُنْيَا فَقَدْ اَخْطُعَا اس لیے کہ فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ کے ہاں دنیا و آخرت کا ثواب ہے اس لیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا لمن ارادہو جو ثواب کو چاہتا ہے اللہ عند غیره نہ کی کسی اور کے پاس فَلِمَا يَطُلَبُ أَحَدَهُمَا الْأَخَسْ کیوں ایک کو طلب کرتا ہے الْأَخَسْ جو ادنہ ہے دنیا وَهَلَّا طَلَبَ الْأَعْلَى کیوں اعْلَى کو طلب نہیں کرتا بے اخلاص ہی لہو کہ عمل میں اخلاص کرے اللہ کیلئے حَيْسُ قَانَ مَطْلَبُهُ لَا يُجَدُ إِلَّا عِنْدَهُ حَيْسُ قَانَ مَطْلَبُهُ کیوں کہ انسان کا مقصد موجود نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے پاس فَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللہ تعالیٰ سَمِيعًا ہے تمہارے اقوال کیلئے اور بصیر ہے تمہارے اعمال پر کہ کیا عمل کیا اور بصیر ہے تمہارے اغراض اور مقاصد پر کہ تمہارا کیا مقصد ہے اور ما بعد سے ربط یوں ہو جائے گا وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا لِقَضِيَتِكُمْ جو تم فیصلہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے کہ تم نے صحیح کیا یا غلط کیا اس لئے اے لوگو انصاف کے ساتھ قائم اور دائم رہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے مخلوق کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو